رکھ کرتے ہیں اب اگلی خبر کیوں درہ دون مگوار پھر سے بارش کا ریڈا الٹ جاری کیا ہے الٹ کی سوچنا ملتے ہی ندیوں کے کنارے رہنے والے لوگ دہشت میں ہیں ندی کے کٹاؤں کے وجہ سے ان کے مقام خطرے کی جت میں ہیں ایسے مگر سسوہ ندی پھر سے فان پر رہی تو درجنوں گھر اس ندی کی بھینٹ چڑھ سکتے ہیں ندی کے کنارے رہنے والے ان لوگوں کے لیے بارش کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں عالم یہ ہے کہ یہاں کے لوگ پوری طرح سے درشت میں ہیں وہیں پرشاہ سن سے ندی کے کنارے پھستے لگائے جانے کی مانگ کی ہے جس سے کہ ندی کے پہاؤں میں مکان سرکت رہیں ڈوئی والا سے جعوید حسین کی ریپاوٹ پہلے یہاں بڑیا پھستے بھرے ہوئے تھے لوگوں نے اپنے آپ بھی بنائے ہیں اور یہ بہت برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں نواز کر رہے ہیں انہیں پہلے کبھی کتنا کا کوئی خطرہ نہیں تھا اب یہ سب جو ہے جو خننن وہ آئے ہیں آن پر پھول کے پاس ہمیں اس خننن کی وجہ سے مال ہے ادھر اوپر چمال چڑ گیا بستی کی طرف بہت گہرہ ہو گیا ہے اس وجہ سے بھودھتا ہو رہا ہے اور یہ لوگ بہت پریسان ہیں ان کو کبھی ایسی عوشکتہ نہیں پڑتی تھی کہ رات کو جانگے ابھی رات پر جانگے ابھی تک یہاں کوئی نزوارند یہ ہے چاہے میمبروں چاہے واد میمبروں ابھی تک یہاں کوئی اور دیان می دے ہماری بستی راپ تو بہل کنی یہ پسٹا بنماد ہے اور ہاتھ چوڑتے بھنتے ہیں ہم گریب آدمی ہم سا جائیں گے ہمارا گھر تو بلکل دیان دیان می بھنے دیان ہے یہ پوری رات میں سوتے ہم پوری رات میں سوتے ہم پوری رات میں بڑا ہم چھوٹے بچے گولے ہیں سارا ندینے پانی آ رہے ہیں رات بھر سوتے رہی ہیں پوری راہ جاگ ہے کیا کریں گے کیا پوچھتے ستے پوچھ لائے گی رہے